بسم اللہ الرحمن الرحیم عدالتِ عزمانِ اقلیتوں کے حقوقِ تعفض سے متعلق از خود نوٹس کیس کی اسمات کے دران اقلیتی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر شیف سڈل سیکریٹری ام مذہبی امور اور سیکریٹری تعلیم کو طلب کرتے ہوئے وزارتِ مذہبی عبور سے ایک ہفتے کے اندر قومی اقلیتی کمیشن کی تشکیل سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی چیف جسٹس گوزار احمد کے سربراہ میں جسٹس فیصل عرب اور جسٹس اجاز الہسن پر مشتمل تین رکنی بینچ نے سمات کی تو چیف جسٹس نے اقلیتی کمیشن کی تشکیل پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ دارت پہلے ایک کمیشن بنا چکی ہے حکومت نے نیا کمیشن کیسے تشکیل دے دیا ڈپٹی ٹورنی جنرل نے موقع فختیار کیا کہ انہیں بھی نئے کمیشن کے قیام پر ابحام ہے نیا کمیشن وزارت مذہبی امور کے مطاعدہ چیف جسٹس نے کہا کہ سیکریٹری مذہبی امور کو بلائیں ان سے پوچھ لیتی ہے جوائنڈ سیکریٹری مذہبی امور اٹھشر فرید نے بتایا کہ ہم نے حکومتی کمیشن میں نئی تقرریاں کر دی ہیں درخواست بزار ہندو کانسل کے وکیل نے موقع فختیار کیا کہ حکومت نے نئے نصاب میں اتنا مذہبی موارڈ ڈال دیا کہ ہمارے بچوں کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا رمیش کمار نے کہا کہ وزارتی مذہبی امور اقلیتوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ حکومت جتنے مرضی کمیشن منا لے لیکن عدالتی کمیشن کو نہیں چھیڑ سکتی انہوں نے سوال اٹھایا کہ نیا اقلیتی کمیشن کس اتھارٹی کے مطاعدہ تھا حکومت کو بتانا ہوگا کہ کس علاقے میں کون سی کمیونٹی رہتی ہے کس کمیونٹی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کس گردوارے یا مندر میں کون لوگ تینات کیے گئے ہیں آپ کو زمین تک جانا پڑے گا ایسے نہیں ہوگا کہ صرف کہہ دیا تو کر دیا عدالت کو بتانا ہوگا کہ اس کمیشن کے کیا سمرات ہے صرف کمرے میں بیٹھ کر لکھ دیا کہ کام ہو گیا ہے ایسے نہیں چلے گا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جن جن چیزوں کی نشاندہ ہی کی ہے ان پر ہی کام ہونا چاہیے اگر تعلیمین صاحب میں تبدیلی کی گئی ہے تو اس بارے میں عدالت کو اگاہ کریں اب تو پورے ملک میں ایک ہی جیسا تعلیمین صاحب لاغو ہونے جا رہا ہے جسٹس فیصل عرب نے ریمارکس دی ہے حکومت دوسرے کاموں کے لئے جتنی مرضی کمیشن بنائے مگر ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آنا چاہیے ہمیں مفصل جتنے مرضی کمیشن بنائے مگر ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آنا چاہیے ہمیں مفصل رپورٹ پیش کی جائے کمیشن نے کیا کام کیا وہ بھی عدالت کو بتائیں ہم چاہتے ہیں کمیشن اپنے مینڈیٹ کے مطابق ہی کام کرے دوستو یہ ہم نے دیکھا کہ حکومت نے اقلیتی کمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے کافی جو ہے وہ لیائے دے ہوئی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ